دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس بھی ضرور کیجئے گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ پاکستان کی خوبصورت ترین اور دلکش اداکارہ نیلو اپنے وقت کی مصروف ترین اداکارہ تھی اور فلم انڈسٹری کی ضرورت سمجھی جاتی تھی اور پاکستان فلم انڈسٹری کو بھی شمار خوبصورت فلمیں دیں لوگ آج بھی ان کی فلموں کو دیکھتے ہیں اور اپنی یادیں تازہ کرتے ہیں پاکستانی اداکارہ نیلو 29 جون سن 1940 میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سرگودہ کے گاؤں بھیرہ میں کیتولک عیسائی خاندال میں پیدا ہوئیں اور عیسائی ماحول میں پربرش پائیں ان کا اصل نام سنتھیا الیکزینڈر فرنینڈس تھا عام طور پر ان کو پروین کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا اور ان کی مادری زبان پنجابی تھی سرگودہ ہی میں ان کا بچپن گزرا اداکارہ نیلو مشہور و معروف پاکستانی ہینڈسم اداکار شان کی والدہ ہیں اس وقت ماشاءاللہ حیات ہیں اور ان کو اسلامی نام عابیدہ ریاض سے پکارا جاتا ہے ان کی شادی پاکستان کے ناور فلم میکر پروڈیوسر فلم ڈائریکٹر ریاض شاہد سے ہوئی تھی شادی سے پہلے اداکارہ نیلو نے ریاض شاہد کے کہنے پر عیسائیت کو چھوڑا اور اسلام قبول کیا اور ان کا عیسائی نام سنتھیا الیکزینڈر فرنینڈس سے بدل کر اسلامی نام عابیدہ ریاض رکھا گیا اور آج تک اسی نام سے پکاری جاتی ہیں نیلو اور ریاض شاہد کی شادی بھی رومینس اور محبت پر مبنی ہے ان دونوں کا رومینس سن 1966 میں ایک پنجابی فلم نسٹر اللہ تیتہ کی شوٹنگ کے دوران شروع ہوا تھا اور بالاخر ان دونوں کا رومینس شادی پر ختم ہوا اس فلم کے ڈائریکٹر جمیل اختر تھے ریاض شاہد اس فلم کے رائٹر تھے اور فلم کے ہیرو اداکار علاود دین اور ہیرو اداکارا نیلو تھی شادی سے پہلے نیلو کے ساتھ سن 1965 میں پاکستان میں شہنشاہ ایران کی آمد پر ایک ایسا واقعہ بھی ہوا تھا جس سے اداکارا نیلو کو ذہنی صدمہ پہنچا تھا اور وہ خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگی تھی اس واقعہ کو بیان کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا اس لئے ریاض شاہد نے اس واقعہ کے فوراں بعد نیلو سے شادی کر کے نیلو کو اپنی پناہ میں لے لیا اور دنیا کی ظالم اور بری نظروں سے بچا لیا اور ہمیشہ کے لئے اپنی باہوں میں محفوظ کر لیا اس شادی سے ان دونوں کے تین بچے پیدا ہوئے ان کی پہلی اولاد بیٹی تھی جس کا نام ان کے شوہر ریاض شاہد نے ذرکا رکھا اس کے بعد ان کے دو بیٹے پیدا ہوئے ارموغان شاہد اور شہرو شاہد ارموغان شاہد کا فلمی نام شان ہے جو پاکستان فلم انڈسٹری کے سپر سٹار اداکار ہیں اداکارہ نیلو ابھی حیات ہیں اور اس وقت ان کی عمر اسی برس ہے اور اپنے بچوں اور خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ پاکستان کے شہر لاہور میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہیں اداکارہ نیلو پاکستان فلم انڈسٹری میں سن انیس سو چھپن سے لے کر سن انیس سو بانوے تک وابستہ رہی اور اس دوران تقریباً ایک سو پچاس اردو پنجابی ایک پشتو فلم زمان فیصلہ سن انیس سو ستاسی اور ایک ہالی ووڈ کی انگلیش فلم بھاوانی جنگشن جو سن انیس سو چھپن میں ریلیز ہوئی تھی میں کام کیا اداکارہ نیلو کا پاکستان فلم انڈسٹری میں یہ فلمی سفر اکتیس سال تک رہا یہ فلمی سفر دو ادوار پر مشتمل ہے پہلا دور سن انیس سو چھپن سے سن انیس سو انتر تک رہا جو تیرہ سال بنتا ہے دوسرا دور انیس سو چوہتر سے سن انیس سو بانوے تک رہا جو اٹھارہ سال بنتا ہے انیس سو انتر میں نیلو کی شادی ریاض شاہد سے ہونے کی وجہ سے اداکارہ نیلو نے پاکستان فلم انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا تھا لیکن ریاض شاہد کی وفات کے بعد نیلو نے دوبارہ پاکستان فلم انڈسٹری کا روح کیا تاکہ وہ اپنے بچوں کا روزی روٹی کا بندوبست کر سکیں اتفاق کی بات ہے جب سن انیس سو انتر میں نیلو نے فلم انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کی یعنی کام چھوڑا تو اردو فلم زرکا ان کی آخری فلم تھی اس فلم نے باکس آفیس بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی اور ڈائمن جبلی منائی تھی اور جب سن انیس سو چوہتر میں دوبارہ فلم انڈسٹری میں قدم رکھا تو اپنی شروعات ایک پنجابی فلم خطرناک سے کی اس فلم نے ڈائمن جبلی منائی تھی یعنی شروعات بھی اچھی ہوئی اداکارہ نیلو نے سولہ سال کی عمر میں سن انیس سو چھپن میں بننے والی ہولی وڈ کی ایک انگلیش فلم بھاوانی جنگشن میں ایک چھوٹا سا رول کیا تھا جو ایک رپورٹر کا رول تھا جو صرف کراؤڈ سین میں نظر آتی ہیں اس فلم کے ہیرو سٹیو گرینگر اور ہیروین اداکارہ ایوہ گارڈنر تھی یہ فلم لاہور میں شوٹ ہوئی تھی اداکارہ نیلو کو اس فلم کے پروڈیکشن مینجر اے اچ رانہ نے اس فلم کے ہدایت کار جارڈ ککر سے متعرف کرایا تھا اس فلم کے حوالے سے اداکارہ نیلو مشہور ہو گئی اور پھر اسی سال پنجابی فلم دلہ بھٹی اور ماہی منڈا میں ایکسٹرہ کے طور پر نظر آئیں اور پھر سن انیس سو چھپن میں ہی ہدایت کار رفیق چودری نے نیلو کو اپنی فلم سابرا میں کاسٹ کیا اس فلم کی ہیروین اداکارہ سرن لطا اور ہیرو اداکار نظیر تھے یہ فلم نیلو کی پہلی فلم تھی اس کے بعد بھی ان کو بہت ساری اردو اور پنجابی فلموں میں سانوی کردار ہی ملتے رہے یعنی اداکارہ نیلو ویمپ اور سپورٹنگ رول کرتی رہی پھر انیس سو اٹھاون میں ہدایت کار ملک امین نے ان کو اپنی پنجابی فلم کچھیاں کلیاں میں لیڈ رول میں کاسٹ کیا اور اس طرح اداکارہ نیلو ہیرون کی لسٹ میں شامل ہو گئی یہ ان کی بطور ہیرون پہلی فلم تھی اس فلم میں ان کے ہیرو اداکار اسلم پرویز تھے سن انیس سو انسٹھ میں ہدایت کار خلید کیسر نے ان کو میوزیکل فلم ناغن میں ہیرون دیا فلم ہٹ ثابت ہوئی اور اداکارہ نیلو بھی ہٹ ہو گئی اور اسی فلم سے ان کو بریک تھرو ملا سن انیس سو ستاون میں ریلیز ہونے والی فلم سات لاکھ میں اداکارہ نیلو ایک مہمان اداکار کے طور پر کاسٹ ہوئی تھی اس میں ان کو ایک پھول بیچنے والی پہاڑن کا رول دیا گیا تھا اور ایک گانہ ان پر پچرائز ہوا تھا جس کے بول تھے آئے موسم رنگی لے سوہانے جیا نہیں مانے تو چھٹی لے کے آجاب علماء ہو جس سے زبیدہ خانم نے گایا تھا یہ گانہ اس فلم کی جان تھا اور اس گانے نے جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا یعنی ہر بندے کی زبان پر یہی گانہ ہوتا تھا اور اسی گانے نے اداکارہ نیلو کو بھی پورے ملک میں مشہور کر دیا اور اسی فلم سے ان کو ایک بڑا بریک تھرو بھی ملا اس فلم کے دوسرے گانے بھی مقبول ہوئے تھے لیکن اسی گانے اور اداکارہ نیلو کی وجہ سے یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی اس فلم کے ہدایت کار جعفر ملک تھے اور اس فلم کے ہیرو سنتوش اور ہیرون اداکارہ سبیہ خانم تھی اور پھر فلم پروڈیوسرز فلم ڈائریکٹرز ان کو اپنی ضرورت سمجھنے لگے اور اداکارہ نیلو مصروف ترین اداکارہ بن گئیں اور بے شمار کامیاب فلمیں پاکستان فلم انڈسٹری کو دیں جن میں سلور جبلی، گولڈن جبلی، پلاٹینیوم جبلی، ڈائمن جبلی فلمیں شامل ہیں انہوں نے اپنی محنت اور کارکردگی سے پاکستان فلم ڈسٹری میں اپنا ایک مقام بنایا، اپنی پہچان بنائی اور فلم بینوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی اداکارہ نیلو کو پاکستان کی پہلی پلاٹینیوم جبلی ہرون ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے ان کی پنجابی فلم جیدار نے سن انیس سو پینسٹھ میں پہلی بار یہ سنگیں میل عبور کیا تھا یہ فلم پاکستان کی پہلی فلم تھی جس نے پلاٹینیوم جبلی منائی تھی یہ فلم لاہور کے ریوالی سینما میں لگی تھی اور پچھتر ہفتے مکمل کیے تھے اس فلم میں ان کے ہیرو اداکار صدیر تھے اور فلم ڈائریکٹر ایم جے رانہ تھے اداکارہ نیلو کو پاکستان کی پہلی ڈائمن جبلی ہرون ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے یہ عزاز ان کو فلم زرکہ سے حاصل ہوا فلم زرکہ سن انیس سو انتر میں ریلیز ہوئی تھی یہ فلم پاکستان کی پہلی فلم تھی جس نے ڈائمن جبلی منائی یعنی اپنے سو ہفتے پورے کیے تھے اس فلم میں ان کے ہیرو اداکار ایجاز تھے اور فلم ڈائریکٹر ریاض شاہد تھے اس فلم میں مہندی حسن کا گایا ہوا گانا رکس زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے بہت مقبول ہوا تھا اداکارہ نیلو کی سن انیس سو چھے سٹھ میں ریلیز ہونے والی مشہور زمانہ سپر ہٹ اردو فلم بدنام کو کون نہیں جانتا جس میں مسعود رانہ کا گایا ہوا مقبول ترین گانا ہم بھی مسافر تم بھی مسافر کون کسی کا ہووے جو اداکار علاؤدین پر پچرائز ہوا تھا اور ریاض شاہد کے لکھے ہوئے مشہور زمانہ ڈائلاؤگ جو اداکار علاؤدین نے بولے تھے بہت مشہور ہوئے تھے اور آج بھی لوگوں کو یاد ہیں کس نے پہنائے ہیں یہ جھمکے کہاں سے آئے ہیں یہ جھمکے تمہارے کھلے بالوں میں کیوں اٹکے ہیں یہ جھمکے تمہاری آنکھوں سے کیوں بہ رہے ہیں یہ جھمکے کیا کہہ رہے ہیں یہ جھمکے کیا بتا رہے ہیں یہ جھمکے اس فلم کے ہدایتکار اقبال شہزاد تھے اور نیلو کی اداکاری بھی کمال کی تھی اس فلم میں ان کے ہیرو اداکار اجازت تھے اداکار علاؤدین اور اداکار نبیلہ کی اداکاری بھی دیکھنے کے لائق تھی نیلو نے تقریباً ایک سو پچاس فلموں میں کام کیا ہے لیکن ہم آپ کو ان کی چند مقبول ترین فلموں کے نام بتاتے ہیں ویسے تو سب ہی مقبول ترین فلمیں تھی لیکن یہاں چند فلموں پر ذکر کر کے ان کی یار تازہ کرتے ہیں فلم شیرہ سن 1969 نین سن 1969 ساتھی سن 1969 کوئل سن 1969 خیبر میل سن 1960 انصاف سن 1960 ازرا سن 1960 بنجارن سن 1962 دوشیزہ سن 1962 موج میلہ سن 1963 شکوہ سن 1963 دامن سن 1963 داچی سن 1964 گہرا داگ سن 1964 میرا ماہی سن 1964 جیدار سن 1965 لادو سن 1966 نزام لوہار سن 1966 نغمہ سہرہ سن 1966 پائل کی جھنکار سن 1966 ابباجی سن 1966 دلدہ جانی سن 1967 اتھرہ سن 1975 بلوند کور سن 1975 ملک زیادہ سن 1977 سلطانہ ڈاکو سن 1975 جیدر تے قیدی 1976 واردات سن 1976 جٹ کڑیاں تو ڈردہ سن 1976 بارود کی چھاؤں میں سن 1999 اور ریلیز کے حساب سے آخری فلم فتح تھی جو سن 1992 میں ریلیز ہوئی تھی اداکارہ نیلو نے اپنے فلمی سفر میں چار نگار ایوارڈ بھی حاصل کیے ہیں سن 1969 میں پہلا نگار ایوارڈ فلم کوئل میں بہترین سپورٹنگ اداکارہ کے طور پر حاصل کیا سن 1963 میں دوسرا نگار ایوارڈ فلم دامن میں بہترین سپورٹنگ اداکارہ کے طور پر حاصل کیا سن 1979 میں تیسرا نگار ایوارڈ فلم زرکا میں بہترین اداکارہ کے طور پر حاصل کیا سن انیس سو نینالوے میں چوتھا اسپیشل نگاہ ریوارڈ میلینیم ایوارڈ حاصل کیا دوستو میرے اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میرا حاصلہ بڑھے اور میں مزید اچھا کام کر سکوں شکریہ